تیسری چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے تکتف یعنی ہاتھ پر ہاتھ کو رکھنا جس طریقے سے ہمارے براترانے احل سنت پڑھتے ہیں اب یہ دونوں ہاتھ ایک کے اوپر ایک رکھے پیٹ پر رکھے جائیں یا سینے پر رکھے جائیں کسی بھی طریقے سے اگر اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ نماز کا طریقہ ہے یہ عدب کا طریقہ ہے تو یہ بدت ہوگی اور نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر دوران نماز ہاتھ پر درد تھا اور اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا ہاتھ دبانے کے لیے یعنی وہ نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں ہے یا یہ کہ خارج تھی ہاتھ میں اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہاتھ باندھنے کی نیت سے ہاتھ ہاتھ پر رکھا تو نماز باطل ہو جائے گی